ہمارے پاس exercise 12.7 کا question 2 ہے find the area of the triangle a b c اگر ہمارے پاس کیا ہے ایک side اور دو angles given ہیں تو پہلے ہم general formula لکھ لیتے ہیں area of a triangle کا وہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے اب ہمارے پاس یہاں پہ c side given ہے تو کیا ہوگا half c square آئے گا باقی دو angles جو ہیں وہ اوپر آئیں گے sine alpha sine beta اور یہاں سے کیا آ جائے گا sine تو ہم نے یہ general formula لکھ لیا جب ہمارے پاس ایک side اور دو angles given ہو اب یہاں پر میرے پاس دو angles given ہے اور وہ ہیں alpha beta لیکن یہاں پہ gamma نہیں ہے تو میں کیا کروں گی sum of angles of triangle use کروں گی اور یہاں سے gamma کی value نکال دوں گی وہ کیا جائے گا یہاں سے gamma کی لیے اگر میں solve کر لوں تو کیا جائے گا 180 degree minus 47 degree 24 seconds اسی طرح یہ minus ہو جائے گا اس کو میں لکھ لیتی ہوں یہاں سے gamma کی value نکال لیتے ہیں minus کر دیں تو ہمارے پاس کیا آ جائے گا gamma کی value آ جائے گی تو ہم نے اسے gamma کے لیے solve کر لیا تو ہمارے پاس value آ گیا اس کو ہم لکھ لیتے ہیں اب ہمارے پاس gamma آ گیا ہے اب ہم area نکال لیتے ہیں c کی value plug کر دیتے ہیں اسی طرح آپ باقی values بھی plug کر دیتے ہیں اور اس کو ہم solve کر لیں تو ہمارے پاس کیا آ جائے گا area of a triangle آپ calculator use کرتے ہو اس کو solve کر کے area کی value نکال لیں گے hope so آپ کو یہ سمجھ آیا ہوگا thank you موسیقی موسیقی